مکہ میں ابو صفیان بہت بے چین تھا آج کچھ ہونے والا ہے اس کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی اس کی بیوی ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آگئی اور پوچھا کیا بات ہے کیوں پریشان ہو ہوں ابو صفیان چونکا کچھ نہیں طبیعت گبرہ آ رہی ہے میں ذرا گھوم کر رہتا ہوں وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا مکہ کی گلیوں میں سے گھومتے گھومتے وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی ہزاروں مشلے روشن تھی لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی اور بن بناہٹ کی آواز تھی جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑ رہے ہوں اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ ملک کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں اور یہ لشکر یقینا مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے وہ آہستہ آہستہ اور اوٹ لیتا ہوا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ حجت کر چکے تھے اس کا دل دوب رہا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر یقینا مسلمانوں کا ہی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نساروں کے ساتھ مکہ آہ پہنچے تھے وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اکب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر جا رہے تھے اس کا ایک ایک قدم کئی کئی من کا ہو چکا تھا ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے جنگ بدر جنگ اہود جنگ خندق جنگ خیبر سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس سردارہ نے مکہ کو اس نے اکٹھا کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں ان کو ہمیں واپس دے دو کیسے اس کی بیوی ہندہ نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو اپنے غلام ہمشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلجہ نکال کر چبایا اور ناک کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراں تہتے کر دیا جائے گا ادھر بارگاہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحابے رضی اللہ تعالیٰ نہا جمع تھے اور صبح کے ایک دامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو صفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی اللہ اکبر خیمہ میں نعرہ تکبیر بلند ہوا ابو صفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی خیمہ میں مجود عمر بن خطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے شروع سے سارے فساب کی جڑ یہی رہا ہے چہرے مبارک رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر تبسم نمودار ہوئی اور ان کی دلوں میں اترتی ہوئی آواز بلجی بیٹھ جاؤ عمر اسے آنے دو عمر بن خطاب آنکھوں میں غیز لیے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو صفیان کے ٹکڑے کر ڈالتے اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی اجازت ملنے پر ابو صفیان کو رحمت اللہ العالمین کے سامنے اس آحال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کے امامے سے اس کی پشت پر بندے ہوئے تھے چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرہ رہے تھے لبے رسالت ماب ہوئے اور اصحاب رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب جملہ سنا اس کے ہاتھ کھول دور اس کو پانی پلاو بیٹھ جو ابو صفیان ابو صفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمہ کے فرش پر بچھے ہوئے کلین پر بیٹھ گیا پانی پی کر اس کو کچھ خوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمہ میں مجود لوگوں کی طرف دیکھا عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصہ سے سرخت تھی ابو بکر بن کحافہ کی آنکھوں میں اس کے لئے افسوس کا تاثر تھا عثمان بن افان کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلہ تاثر تھا علی ابن طالب کا چہرہ سپارٹ تھا اسی طرح باقی تمام اصحاب کی چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی جہاں جلالت اور رحمت کے خوبصورت انتظاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہت تھی کہو ابو صفیان کیسے آنا ہوا ابو صفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی بہت حمد کر کے بولا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں عمر ابن خطاب کے ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ یہ شخص مکاری کر رہا ہے جان بچانے کے لئے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے میں آج اس تشمن کا خاتمہ کر ہی دوں ان کے موں سے الفاظ نکلے بیٹھ جو عمر رسالت امام نے نرمی سے فرمایا بولو ابو صفیان کیا تم واقع اسلام قبول کرنا چاہتے ہو جی یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اور آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے اور اس کا وعدہ پورا ہوا میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا چہرہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکراہت پھیلی ٹھیک ہے ابو صفیان تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں جاؤ تم ازاد ہو صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ میں تمہارے گھر کو جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف ساسیے ہوتی رہی ہیں جائے من قرار دیتا ہوں جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ ہے ابو صفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی اور مکہ والوں سے کہنا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے اور جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو بھی امان ہے جاؤ ابو صفیان جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے ابو صفیان نے حیرت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کامتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ سب سے پہلے عمر بن خطاب آگے بڑے اور ابو صفیان کو گلے سے لگایا مرحبا ہے ابو صفیان اب سے تمہارے دینی بھائی ہو تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے تم کو مبارک ہو کے تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے ابو صفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لئے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا تھا یہ کیسا دین ہے یہ کیسے لوگ ہیں سب گلے مل کر اور رسول اللہ کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو صفیان خیمہ سے باہر نکل گیا وہ دہشت گرد ابو صفیان کے جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے انہی کے درمیان سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر فرد ہر جنگجو ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے اب آگے بڑھ بڑھ کر اسے مصافہ کر رہے تھے اور اسے مبارک بات دے رہے تھے خوش شامدید کہہ رہے تھے اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمائیہ ابو صفیان تھا مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا کسی ایک تلوار کسی ایک نیزے کی انی کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک کترہ بھی نہیں تھا لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھی کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہونا کسی کی عبادت کا کو نقصان مت پہنچانا کسی کا پیچھا مت کرنا عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا کسی کا مال نہ لوٹنا بلال حبسی آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے مکہ والوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لئے عام معافی کا اعلان ہے کسی سے اس کے سابقہ مال کی باز پرست نہیں کی جائے گی جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی صرف مسجد الحرام اور اس کی حدود کے اندر بتپرستی کی اجازت نہیں ہوگی کسی کا ذریعہ ماس چھینہ نہیں جائے گا کسی کو اس کی جائدات سے محروم نہیں کیا جائے گا غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے اے مکہ کے لوگو ہندہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا لیکن ابو صفیان نے تو رات یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی مکہ فتح ہو چکا تھا بنا ظلم تشدد بنا خون بھائے بنا تیر و تلوار لوگ چوک در جوک اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے سین میں جمع ہو رہے تھے اور تب بھی مکہ والوں نے دیکھا اس حجوم میں ہندہ بھی شامل تھی یہ ہوا کرتا تھا اسلام اور یہ تھی اس کی تعلیمات اور یہ سکھایا تھا ہمیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے